بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس کیا آلہ آپ سب کا امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے پنجابی کی ایک کہوت ہے کہ جیوندینو ڈانگا جیوندینو ڈانگا تے موینو بانگا یہ مطلب زندہ انسان کی قدر نہیں کرتے اور مرنے کے بعد پھر کہتے ہیں اوہ ساڑھا بڑا یار سی آج کی سپیشل ویڈیو ارشد ندیم سر کے لیے کہ آپ کا میں بہت زیادہ شکر گزاروں کہ آپ نے پاکستان کا نام اس وقت روشن کیا جب ہر طرف سے پسی کا شکار تھا فرانس کی سرزمین پر جو کل تک گستاہیاں کرتا تھا دین اس کے بالکل حلاف چل رہا تھا اور آپ نے گولڈ میڈل جیتنے کے بعد یہ بات ثابت کر دی کہ مسلمان جب بھی جھکتا ہے تو ہدا کے سامنے جھکتا ہے یہ زمینی ہداوں سے نہیں ڈرتا ارشد ندیم نہیں جیتا اس کی گربت بھی ساتھ جیتی ہے اس کا وہ جذبہ بھی جیتا ہے جو اس جنوری میں اسے دربدر لیے پھرتا تھا کہ کہیں سے چند لاکھ مل سکیں جس سے وہ جیولین یعنی وہ لکڑی حرید سکے جو دنیا کے کھلاڑیوں کے پاس وافر پڑی رہتی ہیں وہ جب جیولین پھینکنے نکلتا تھا تو گر سے ہرا کے نام پر ماں کے ہاتھ کا پرانٹھا پکا کھا کر نکلتا تھا اور باہر کھیل کے میدان کے نام پر زمین کا ایک سادہ سا کتہ اس کا منتظر ہوتا تھا اس کے جیت کے ساتھ ہی ماں کا وپرانٹھا اور سادہ زمین کا کتہ بھی جیت گیا اس کے ساتھ لاہور سے دور جنوبی پنجاب کا وہ شہر میاں چننو بھی جیت گیا جس کی گلیاں سادہ جہاں کے لوگ عام سے اور جہاں کا تذکرہ صرف خوشی کی برفی کے زیال میں ہوا کرتا تھا آج عرشت کی جیت نے میاں چننو کو ایک نئی اور عالمی پہچان جیت کر دے دی ہے عرشت ندیم کے ساتھ ہی وہ گریب باپ بھی جیت گیا جو اپنے بچے کے کھیل پر حیران ہوا کرتا تھا کہ ایک لاتھی کو زور سے دور پھینکنا بھی بلا کوئی کھیل ہو سکتا ہے کہ کھیل تو کرکٹ ہوا کرتا ہے اس کھیل کو بلا کوئی جانتا ہے اور کوئی مانتا بھی ہے آج لیکن اسی گیر معروف کھیل مگر نہ قابل تصحیر جذبے کے ذریعے سے اس کا بیٹا کل جگ میں مشہور ہو گیا ہیرو ہی نہیں سوپر ہیرو بن گیا ہے عرشت کی جیت کے ساتھ اس کا شہر اس کا ملک اور اس کا سادہ سا گھر بھی جیت گیا ہے میں نے عربی کمنٹیٹر کو سنا عرشت کے جیولن سے باؤنے ہاتھوں میں تولنے اور پھینکنے کے ساتھ جس کا روان تفسرہ جاری تھا مگر جنہی عرشت نے کرشما دکھایا وہ سب بھول دے اللہ حضور کے نعرے لگانے لگے عرشت ندیم مگر آج آؤٹ اف سلیورس آ گیا تھا اس کا مقابلہ کون کر سکتا تھا کہ وہ تو حساب کتاب اور سارے نصاب سے بائیں تھا اس نے گولڈ میڈل ہی نہیں جیتا اپنے زورے بازو اور گرورے گربت سے جیولن تھرو کا سو سالہ ریکارڈ بھی تہہز نہہز کر کے دکھا دیا یہ دن کسی اور کا کیسے ہو سکتا تھا کہ یہ دن صرف عرشت ندیم کا دن تھا کروڑوں کے احراجات کر کے احتتام سے میدان میں اتبنے والوں کے مقابل ایک نوجوان کی گربت اور اثرت کا دن یہ دن ایک چھوٹے شہر کا نظر انداز کرتا نوجوان کہ پیرس جیسے ہشبوں کے شہر میں سجدہ کر دکھانے کا دن تھا سننے میں حبریں آ رہی ہیں کہ ہم جناب میاں چنوں میں عرشت ندیم سپورٹ سیٹی بنائیں گے وہ پہلے کدھر تھے تم کتنے ہی عرشت ندیم جنہیں تم کھا چکے ہو کتنے ہی عرشت ندیم ہیں جن کا ٹیلنٹ تم دفن کر چکے ہو اور اس ملک کو برباد کر چکے ہو تم نے ہاکی تباہ کیا اس ملک کا سکواش تباہ کیا سنوکر اس ملک کا تباہ کیا اس ملک کی کبٹی تباہ کر دی اس ملک کے اندر جو کرکٹ ہمارے پاس تھی اس کو تباہ و برباد کرنے کے بعد اور اب کہتے ہیں کہ ہم دس کروڑ دیں گے کوئی کہتا ہے پانچ کروڑ دیں گے اور ایک حبر آ رہی ہے کہ عرشت ندیم پر ایف بی آر والوں نے ٹیکس آئیت کر دیا ہے کہ اگر وہ فائلر ہیں تو ان کے اوپر پندرہ فیصد ٹیکس اگر نون فائلر ہیں تو تیس فیصد اور اگر پندرہ فیصد ٹیکس کا حساب لگایا جائے تو وہ تین کروڑ روپیا بنتا ہے پاکستانی اور اگر تیس فیصد ٹیکس کا مطلب اندازہ لگایا جائے تو وہ چھے کروڑ پیا ٹیکس بنتا ہے تو ہمیں اس طرح کے پلیئرز کی مطلب نیشنل ہیرو کی حوصلہ افضائی کرنی چاہیے اور ان کو ٹیکس ماف کرنا چاہیے اس طرح کا میری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ ہمیں اس طرح کے پلیئرز نیشنل ہیرو جو اتنے سالوں کے بعد گورن میڈل لے کر آئے ہیں تو اس کو ہم مگر ٹیکس دیں گے تو اس کے ساتھ اس کی حوصلہ افضائی نہیں ہوں گے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا حیار رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ